السلام علیکم ویڈیو میں میں بات کروں گی سن ٹین کے بارے میں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے گرمیاں آ رہی ہیں اور ہمارے جیسے پاکستان یا انڈیا میں ان ایشن کنٹریز میں کتنی زیادہ دھوپ پڑتی ہے تو بہت سے لوگوں کو سن ٹین کا ایشو ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے کچھ لوگوں کے ہائپر پیگمنٹیشن یا چھائیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں وہ مزید ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں کہ کون کون سے پریونشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے سن ٹین ہو رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں میں تین چیزوں کے بارے میں بات کروں گی سن ٹین سے ہم نے کیسے بچنا ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنی سکن کو کیسے جو ہے وہ گلوئنگ بنانا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے سن ٹین ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پریونشنز کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سن ریز جو یووی ریز ہوتی ہیں اس میں بہت بہت یووی اے اور یووی بی ریز ہوتی ہیں جو ہماری سکن کے اوپر جو ہے وہ میلانین ایک پیگمنٹ ہے اس کی پروڈکشن کو زیادہ کر دیتی ہیں یہ ہماری سکن کی اپر لیئر میں جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جتنا میلانین زیادہ ہوگا اتنی آپ کی جو سکن ٹون ہے وہ زیادہ ڈاک کلرز کی طرف چاہے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی پرہیز علاج سے بہتر ہے آپ نے جو سن لائٹ کے جو پیک ٹائمنگز ہوتی ہیں جیسے دس بچے سے لے کے صبح دو پہر دو سے چار بچے تک جس میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس ٹائم میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کا سن ایکسپوریر یا باہر کم سے کم نکلیں اور اگر آپ نے جانا ہے اور اگر آپ کا اس طرح آپ کا جانا بہت ضروری ہے تو آپ نے جو ہے وہ دو بٹے کا استعمال کریں ماسک لگائیں جو کیپس ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں اس کے علاوہ فل سلیوز والی ٹی شرٹس یا جو بھی شرٹس پہن دیں فل سلیوز والی استعمال کریں اور امبریلا کا استعمال کریں اور جانے سے پہلے آپ نے دوسرا جو سب سے مین پارٹ جو آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا کسی نے بھی نہیں بھولنا بڑے ہیں بچے ہیں لڑکے ہیں لڑکی ہیں سنسکرین کا استعمال ضرور کریں ٹھیک ہے جانے سے بیس سے پچیس منٹ پہلے آپ نے سنسکرین یا سن بلوک لگانا ہے اور پھر باہر جانا بالکل ایسے نہیں کہ آپ جانے لگے ہیں تو اس سے پہلے دو منٹ پہلے لگا لیں اس طرح نہیں کیونکہ آپ اس کو لگاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ کی سکن میں ایبزوب ہونے میں اور پروٹیکشن جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے نا کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ نے دس بیس سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے آپ نے لگانا ہے سن بلوک یا سنسکرین کو اب سوال آتا ہے کہ ہم سنسکرین کون سا سلیکٹ کریں یا سن بلوک کون سا استعمال کریں جتنی گرمیاں ہمارے ہوتی ہیں آپ نے جو سنسکرین لینا ہے کم از کم اس میں جو ایس پی ایف اس کی جو ہوتی ہے وہ ففٹی ہونی چاہیے ففٹی پلس ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن اٹلیس ففٹی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے نیچے جو کم والی ہے نا اسے اتنی یووی ریس جو ہے نا وہ اتنی پروٹیکشن آپ کو نہیں ملتی اب اگر آپ کی سکرین ڈرائے ہے تو آپ جو ہے وہ کریم بیس سن بلوک یا سنسکرین استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکرین جو ہے وہ کمبینیشن ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی جیل بیس استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سکرین آئیلی ہے یا ایکنی پرون ہے تو جیل بیس سنسکرین آپ کے لئے بیسٹ ہے اس کے علاوہ وارٹر ریزسٹن سنسکرین بھی آویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے یہ تو بات ہوگی پریوینشنز کی ہم نے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یووی ریز سے اپنے فیزیکل فیکٹرز آگے اپنی باڈی کو کور کرنا ہے میکسیمم اور اس کے علاوہ جو ہے سنسکرین یا سن بلوک کا استعمال ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی سکرین جو ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو چکی ہے سن لائٹ سے یا یووی ریز سے یا ویسے ہی آپ لوگوں کی زیادہ پرون ہے یووی ریز سے کہ بہت زیادہ ٹینک جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب میں بات کروں گی اس سکن کو جو آپ نے تھوڑا سا گلو واپس لانا ہے یا اپنی اوپر والی جو ڈیٹ سکن جو اوپر والی لیئر ہے کہ اس کو ریموف کرنا ہے جنٹلی ایک دم نہیں کرنا اس کے لمwuher اپنے ایک اس فولیٹرز یا ایا ایک اس فولیٹرز یا اس نے اس کن کے لیئے کے منہ د یوں ج 설�ی stroke خواستوں کہ میں سکن جو اس کن کے اندر بن جاتے ہیں اب اس کن کے لیے روٹین یا نہ کرنے کو کرنے اپنے اس فولیٹرز استعمال کرنے ہیں کیمیکل اور وہ بھی نائٹ ٹائم روٹین میں جس میں ایکسفولیٹرز پر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں گلائکولیک ایسیڈ لیکٹی کیسی منڈیلیک ایسیڈ جو بھی آپ کی اپنی سکین ٹائپ کو جانے اور اس کے اکورڈنگ استعمال کریں آپ نے یہ رات کے رائم ایک دفعہ ایکسفولیشن ضرور کیا کرنی ہے اس کے علاوہ اگر میں ٹریٹمنٹ آپشنز کی بات کروں تو ٹریٹمنٹ آپشنز میں بہت ساری پروڈکٹس اویلیبل ہیں جس میں کوجی کے سیڈ آجاتا ہے الفا آر بیٹین آجاتا ہے نایا سینامائیڈ آجاتا ہے وائٹمن سی آجاتا ہے وائٹمن ای آجاتا ہے ریٹینوز آجاتے ہیں کیونکہ جیسے یہ کوجی کے سیڈ اور یہ ریٹینوز اور یہ نایا سینامائیڈ جو ہے یہ ہماری سکین کی جو کولیجن ہے اس کی پروڈکشن کو بوسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری سکین کو جنٹلی ایکس فولیٹ بھی کرتے ہیں سکین سیل ٹرن آور بھی زیادہ کرتے ہیں اور جو میلانین ہوتا ہے اس کی پروڈکشن کو بھی کم کرتے ہیں اسپیشلی کوجی کے سیڈ تو اسی طرح آپ نے ساتھ میں وائٹمن سی یا وائٹمن ای اور الفا آر بیٹین کو بھی شامل کرنا ہے کیونکہ یہ انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ یو وی ریسے ہماری باڈی میں فری ریڈیکلز بنتے ہیں جو ہمارے نورمال سیلز کو ڈیمیج کرتی ہیں تو ہم نے وائٹمن سی یا الفا آر بیٹین ان کا بھی استعمال بھی ضروری کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری جون فری ریڈیکلز ہیں ان کے خلاف فائٹ کریں گے اور آپ کی باڈی میں فری ریڈیکلز کو ختم کریں گے جو آپ کے نورمال سیلز کو ڈیمیج نہ کر پائیں اب ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی کوجی کیسیڈ یا نائی سین امائر یا یہ وائٹمن سی کون کو ان سے استعمال کریں میرا چینل پہ اس سے بہت ساری ویڈیوز ہر ایک پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ الگ لگ سے موجود ہیں آپ سرچ کریں آپ کو کوئی پروڈکٹ کے لینکس جو ہیں وہ مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے جو ہیں وہ اپنے سپلیمرز کا بھی خیال رکھنا ہے گرمیوں میں اور اپنی ڈائیٹ کا بھی ڈائیٹ میں آپ نے اپنا واتر انٹیک جو ہیں وہ بلکل ٹھیک رکھنا ہے کیونکہ گرمیوں میں پانی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے وائٹمن سی ریچ فوٹس استعمال کرنی ہے یا جو ہماری فروٹس ویڈیٹیبلز ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے کیونکہ ان میں جو ہے وائٹمن سی بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ وائٹمن اے بھی ہوتا ہے یہ جو ہماری باڈی کو انٹرنلی جو ہے وہ ہماری امیون سسٹم کو اور ہماری ہر چیز کو بوسٹ کرتے ہیں تو آپ سے جتنا ہو سکے آپ نے فریش ویڈیٹیبلز اور فروٹس کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اگر سپلیمنٹس کی بات کروں تو سپلیمنٹس میں آپ وائٹمن سی کا استعمال کر سکتے ہیں وائٹمن اے کی سپلیمنٹس استعمال کر سکتے ہیں اورل ہی لے سکتے ہیں لیکن یہ آپ اپنے کسی ڈاکٹر سے ہی پریسکرائب کروائیں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ اوریڈی کوئی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کانٹینیو کر سکتے ہیں میں لاز پہ دورا سا اوورویو دے دیتی ہوں روٹینز کا کہ آپ کی کیا روٹین ہونی چاہیے سن ٹینز یا ہماری جو سپورٹس بن جاتے ہیں ان کو ریموف کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ صبح فیس فوش کرنے کے بعد وائٹمن سی کا سیرم یا ٹونر جو بھی آپ استعمال کرنے ہیں اس کو لگائیں اس کے بعد آپ نایا سینامائڈ استعمال کر سکتے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک پروڈک استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ موسٹرائزر لگائیں اگر آپ نہیں لگانا چاہتے آپ کی سکرین زیادہ آئلی ہے تو آپ جو ہے سن بلوک یا سن سکرین کا استعمال کریں اور اگر نائٹ ٹائم سکرین کے روٹین کی بات کریں تو آپ جو ہے اس میں اپنی ڈبل کلینزنے کے بعد کوجی کیسیڈ ایک دن ایڈ کر سکتے ہیں ایک دن آپ جو ہے وہ ریٹینولز کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ نائیہ سینیمائیڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں یا الفہ آر بیٹن کو ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے یا آپ کے بچٹ کے اکورڈنگ ہے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایکٹیوز ہیں اور ایک نائٹ پہ آپ نے ایکسفولیشن ایک سے دو دفعہ ویگ میں ایکسفولیشن ضرور کرنی ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر والی لیئرز کو جنٹلی ریموف کرے گی اور اندر سے فریش سکن آئے گی جو کہ گلوئنگ اور زیادہ بہتر ہوگی سو آپ ڈیر ڈیوائیڈ کر لیں ایک دن نائٹ ٹائم پہ ایکسفولیشن کریں ایک دن آپ ریٹنالز کا استعمال کریں ایک دن آپ کوجک اسٹڈ کا استعمال کریں ایک دن بریک دیں اور اس طرح اپنی سکن کو جو ہے نا وہ سن ٹین اور ڈرک سپورس جو ہے نا ان سے اپنی سکن کو جو ان کے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو بہتر کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک بہت جنرل سا اوورویو دیا ہے تاکہ سمرز آنے والے ہیں سن ٹین سے آپ لوگ پریشان نہ ہوں یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ کے فیس پر ایزلی ریموو ہو جاتا ہے بس آپ نے احتیاط ضروری کرنی ہے کیونکہ آپ جتنی بھی ٹریٹمنٹ کر لیں اگر آپ یو وی ریس اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کے کسی ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹاپ کو نقصان ہوگا امید کرتے ہوں کہ آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں دوسروں کے سارے شیئر بھی کریں اور میچرین کو سبسکرائب ضرور کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ